نمسکر میں نکھل کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجابکیسری.com دو اور تین دسمبر 1984 کی وہ ڈراؤنی رات جس کے کلپنا کسی نے بھی نہیں کی تھی مدربردیش کی رازانی بھوپال میں سب سکونوں سے چین کی نیند سو رہے تھے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اگلے دن جب سورج اپنے پرطاب سے اگے گا تو اسے دیکھنے کے لیے شاید کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی کیونکہ جب صبح ہوئی تو حیساس ہوا کہ سو رہے لوگ لاشوں میں تبدیل ہو گئے تھے وشوکیس سب سے بڑی خطرناک بھوپال گیس ترہ صدی کو 35 سال پورے ہو چکے ہیں اس رات ہزاروں لوگ موت کے آگوش میں چلے گئے تھے بھوپال میں یونین کاربائٹ کیمیکل پلانٹ سے نکلی زہریلی گیس سے چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی 1984 میں پانچ لاک پچاس ہزار لوگ اس سے پربابت ہوئے جے جو بھوپال کی اس سمیے کی دو تیہائی جنہ سنکھیا تھی بھوپال کی گیس ترہ سے تھی پوری دنیا کے عدیوگیت گھاس کی اب تک کی سب سے بڑی درگھٹنا مانی جاتی ہے 1984 کی اس رات کو یونین کاربائٹ کی فیکٹری کے پلانٹ نمبر سی کے ٹینک نمبر 610 میں بھری زہریلی میتھائیل اور اوکسائیڈ گیس میں پانی بھر گیا تھا کیمیکل ری ایکشن سے بنے دباؤ سے وہ ٹینک سہ نہیں پایا اور وہ کھل گیا اس سے زہریلی گیس کا رساب ہونے لگا ہوا کے ساتھ یہ گیس پوری علاقے میں فیل گئی اور آنکھ کھلنے سے پہلے ہزاروں لوگ موت کی نیند سو گئے سرکاری آکڑوں کے مطابق اس دھرگھٹنا کے کوشی گھنٹوں کے بھیتر تین ہزار لوگ مارے گئے تھے گیر سرکاری اس طرح تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سنکھیا قریب تین گناہ زیادہ تھی اتنا ہی نہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا پچاس ہزار سے بھی ادھک رہی ہے پر موتو کا یہ سلسلہ اس رات شروع ہو تھا اور وہ بڑھ سو بات تک چلتا رہا اور یہ تین نشک بات بھی جاری ہے اتنی بڑی گیس تراصدی کو آپ ہم سلسلے بار طریقے سے سمجھاتے ہیں یونین کاربائٹ کارپوریشن نے انیس سو انہتر میں یونین کاربائٹ انڈیا لیمٹیٹ کے نام سے بھارت میں ایک کیٹ ناشک پریکٹری کھولی تھی اس کے دس سالوں میں انیس سو انہاسی میں بھوپال میں ایک پروڈکشن پلانٹ لگایا جاتا ہے اس پلانٹ میں ایک کیٹ ناشک تیار کیا جاتا ہے جس کا نام سیون تھا سیون اصل میں کارپائٹرل نام کا کیمیکل کا برانڈ نام تھا یو آئی سیل دوارہ کارپائٹرل کے اتبادن کے پرکریہ کچھ اس پرکار کی تھی میتھلومین فوسین ایم آئی سی ایم آئی سی پلس ون مائنس نپتھول میڈیو ریپورٹس کے انہوں سر بھوپال گیس درگٹنا سے پہلے بھی ایک گھٹنا ہوئی تھے 1981 میں فوسین نام کا رساب ہو گیا تھا اس میں ایک ورگر کی بھی موت ہو گئی تھی جروری 1982 میں ایک بار پھر سے فوسین نام کا گیس کا رساب ہوا تھا جس میں 24 ورگر کی حالت بہت نازک تھی ان کو اسپتال میں بھرتی گر آیا گیا تھا فروری 1982 میں ایک بار پھر سے گیس کا رساب ہوا لیکن اس بار ہم آئی سی کا رساب ہوا تھا اس گھٹنا میں 18 ورکرز پر بھاوت ہوئے تھے گھٹناوں کو سلسلہ یہی نہیں رکا اگست 1982 میں ایک کیمیکل انجینر لیکوڈ ایم آئی سی کی سمبرک میں آنے کے قارن 30 فی سدی جل گیا تھا اسی سال اکٹوبر میں ایک بار پھر ایم آئی سی کا رساہ ہوا اس رساہ کو روکنے کے لیے ایک وقتی بری طریقے سے چل گیا تھا اس کے بعد سال 1984 اور 83 کے دوران بھی کئی بار فوسجین، کلورین، میتھمولین، کاربن ٹرائر اوکسائیڈ اور ایم آئی سی کا رساہ ہوا تھا کمپنی بھی اس کے لیے ذمہ دار مانی جا سکتی ہے کیونکہ 1980 کے شرباتی شالوں میں کیٹ ناشا کی مانگ کم ہو گئی تھی اس کے کمپنی نے سسٹم کے رکھا رکھاؤ پر صحیح سے دھیان نہیں دیا تھا کمپنی نے ایم آئی سی کا اتپادن بھی نہیں روکا اور اپروپت ایم آئی سی کا ڈھیڑ لگتا گیا نومبر 1984 تک پلانٹ کی ستیتی کافی گھٹیا ہو چکی تھی پلانٹ کے اوپر ایک خاص ٹینک تھا ٹینک کا نام تھا ای سکس ہنڈرڈ ٹین جس میں ایم آئی سی باون ٹن تھا جبکہ سرکشہ کا درستی سے ایم آئی سی کا بھنڈار چالیس ٹن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے میڈے ریپورٹس کے انسار رات میں ایک سائیڈ پائپ سے ٹینک ای سکس ون زیرو میں پانی گھس گیا پانی گھسنے کے کارن ٹینک کے اندر زوردار ریاکشن ہونے لگا جو دھیرے دھیرے کابو سے باہر ہو گیا ستی کو بہاوہ بنانے کے لیے پائپ لینڈ میں ذمہ دار تھے جس میں جنگ لگ گیا تھا جنگ لگے آئیرن کے اندر پہنچنے سے ٹینک کا تاپمان بڑھ کر دو سو ڈگری سیلسیس ہو گیا جبکہ تاپمان چار سے پانچ ڈگری کے بیچ رہنا چاہیے تھا اس کے ٹینک کے اندر دباؤ بڑھتا گیا اس پوری گھٹنا کے بعد راسائنیک پرکریہ ہوئی اور اس کے پرنینام سروب ٹینک میں دباؤ بنا انتظرہ ٹینک کھل گیا اور گیس وائیو منڈل میں فیل گئی اس گیس کی سب سے آسان شکار کار کھانے کے پاس بنی جھکی بستی کے لوگ ہی تھے یہ وہ لوگ تھے جو کی روزی روٹی کے تلاش سے دور دور کے گاؤں سے آ کر یہاں پر رہ رہے تھے انہوں نے لیند میں ہی اپنی آخری سانس لے گیس کو لوگوں کو مارنے کے لیے ماتر تین منٹ ہی کافی تھے اب جب بڑی سنکھیا میں لوگ گیس سے پربھاویت ہو کر آنکھوں میں اور سانس میں تکلیف کے شکایت لے کر اسپطال پہنچے تو ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں تھا اس آپدہ کا کیسے علاج کیا جائے سنکھیا بھی اتنی ادھیک تھی کہ لوگوں کو بھڑتے کرنے کی جگہ نہیں ہو رہی تھی بہتوں کو دکھ نہیں رہا تھا تو بڑی سنکھیا میں لوگوں کو سر چکر آ رہا تھا ساسلے میں تکلیف تو ہر ایک کو ہو رہی تھی موٹے طور پر انمان لگایا جائے کہ پہلے دو دن میں لگ بھگ پچاس ہزار لوگوں کا علاج کیا گیا تھا سرکاری آنکھڑوں کے مطابق ترند بائیس سو انسٹھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی مدبردے سرکار نے گیس رساب سے ہونے والی موتوں کے سنکھیا تین ہزار سات سو ستاسی بتائی تھی اور دوزار چھے میں سرکار نے کورٹ میں خلف نامہ دیا تھا اس میں کل لگ کیا تھا کہ گیس رساب کے قارن کل پانچ لاکھ اٹھاون ہزار ایک سو پچیس لوگ زخمی ہوئے تھے ان میں سے آرتیس ہزار چار سو اٹھتر آنشک طور پر اسٹھائی وکلانگ ہوئے اور تین ہزار نو سو ایسے معاملے تھے جن میں اسٹھائی روپ سے لوگ وکلانگ ہو گئے سمسیہ تو اگھٹنا کے سامان بھی تھی اور سیمیت نہیں تھی بلکہ اب تک اس کا اثر پڑ رہا ہے پیدا ہونے والے بچوں میں بھی گمبیر سواستے سمسیہیں دیکھنے کو مل رہی ہے حادثے کے بعد جانچ ایجنسیوں کو پتا چلا کہ کار کھانے سے سنبندت سبھی سورکشہ مینوال انگریزی میں تھے اس کے بھی پریت کار کھانے کے زیادہ در کرمچاری کو انگریزی کا کوئی گیان ہی نہیں تھا سمفداؤں نے آپ آج سیدھی سے پٹنے کے لیے ضروری پرٹیکشن بھی نہیں دیا گیا تھا جانکاری کے انسار اگر لوگ موگ پر گیلہ کپڑا ڈال لیتے تو زہریلی گیس کا اثر کافی کم ہوتا لیکن کسی کو اس کی جانکاری نہیں تھی اس گھٹنا کا مکھیاروپی فیکٹری کا سنچالک وارن اینڈرسن کو بنایا گیا تھا 39 دسمبر 2014 کو اس کی موت ہو گئی گھٹنا کے تواند بعد وہ بھارت چھوڑ کر امریکہ بھاگ گیا تھا اسی بھارت لاکر سزا دینے کی مانگ کی جا رہی تھی لیکن بھارت سرکار اینڈرسن کو امریکہ سے لانے میں سفل نہیں ہوئی تھی ایسی تمام خبروں کے لیے جڑے رہیے پنجابکیسری.com کے ساتھ موسیقی